دوستو امریکہ بے شک دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے مگر وہ ملک جس سے پنگا لینے کا سوچ کر امریکہ کی بھی جان جاتی ہے وہ ہے روس یعنی کہ رشیا روس کو یہ احزاز بھی جاتا ہے کہ یہ رقبے کے لحاظ سے اس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے روس نہ صرف خود قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کا شمار بھی اس دنیا کے سب سے خوبصورت لوگوں میں ہوتا ہے روس کو ایک اور احزاز یہ بھی حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ریلوے لائن بھی روس میں آتی ہے جسے ٹرانس سربین ریلوے لائن کہتے ہیں دوستو روس بہت بڑا ہے کتنا بڑا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ یورپ میں آتا ہے تو باقی کا ایشیا میں روس ایک کروڑ اکتر لاکھ پچیس ہزار ایک سو اکانوے سکیر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یعنی کہ یہ رقبے کے لحاظ سے امریکہ سے دگنا بڑا ہے اسی وجہ سے پورے روس کو گیارہ مختلف ٹائم زونز کور کرتے ہیں یہاں ایک شہر میں اگر صبح کے نو بچ رہے ہو تو کسی دوسرے شہر میں اسی وقت شام کے پانچ بچ رہے ہوتے ہیں ٹاک شوک کی آج کی وڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے تلسماتیر ملک روس کے بارے میں کچھ زبردست فیکٹ بتانے جا رہے ہیں اگر بڑھ بن جائیں فیکٹ نمبر 1 دوستو رشیا کا نام روسی زبان کے ایک لفظ رس سے نکلا ہے آج سے کئی صدیوں پہلے جو لوگ یہاں آباد ہوئے انہوں نے اس جگہ کا نام روزاخیا زیملیا رکھا تھا جس کا مطلب ہے لینڈ آف روس یعنی کہ روس کے لوگوں کی زمین تاریخ دانوں کے مطابق روس اس قبیلے کا نام تھا جو سب سے پہلے اس جگہ آ کر آباد ہوا فیکٹ نمبر 2 روس کی ٹوٹل عبادی چودہ کروڑ سے کچھ زیادہ ہے اور اس میں سے اسی فیصد سے زیادہ لوگ روس کے اب آئی لوگ ہیں جبکہ باقی کے 20 فیصد میں تاتار، یوکرینینز، باشخر، چووک، چیچن اور کچھ دوسری قومیں بھی شامل ہیں 2019 کی ایک ریپورٹ کے مطابق روس کا سالانہ جی ڈی بھی 4.1 ٹریلین ڈالرز تھا جبکہ روس کے لوگوں کی سالانہ آستن انکم 28,185 ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 45 لاکھ روپے بن جاتے ہیں روس کی افیشل کرنسی رشیان روبل ہے اور آج 2021 میں ایک رشیان روبل پاکستانی 2.1 روپے کے برابر ہے روس کی قومی زمان روزی ہے مگر یہ بہت بڑا ہے اور یہاں پر 100 سے زیادہ مختلف زمانیں بولی جاتی ہیں فیکٹ نمبر 3 جو سو ہمارے ملک پاکستان کا بورڈر ایک طرف بھارت سے لگتا ہے تو دوسری طرف ایران اور آوانستان سے مگر روس کا بورڈر 14 مختلف ممالک سے لگتا ہے جن میں شامل ہیں اتنی طرف سے اپنا دفاع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے روس کی آرمی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آرمی ہے اگر نوکلئیر ہتھیاروں کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ نوکلئیر ہتھیار روس کے پاس ہیں 2019 میں روسی فوج کا سہلانہ بجٹ 16.1 بلین ڈالرز تھا جو کہ پاکستانی کرنسی میں 10 لاکھ 40 ہزار کروڑ پر بنتے ہیں فیکٹ نمبر 4 دوستو چونکہ روس رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اس وجہ سے آپ کو یہاں پر بہت کچھ بڑا بڑا ملے گا روس میں موجود جیل لیک بے خل دنیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جیل ہے یہ جیل دنیا کا تقریباً 22 فیصد صاف پانی اپنے میں رکھتی ہے اور اس کی گہرائی 1640 میٹر ہے اس طرح یہ جیل دنیا کی سب سے گہری جیل بھی ہے اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ جنگلات بھی روس میں آتے ہیں روس کا 45.4 فیصد رقبہ جنگلات پر گھرا ہوا ہے فیکٹ نمبر 5 دوستو ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق سال 2050 تک روس کی عبادی صرف آدھی رہ جائے گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نوجوان جوڑے بچے پیدا کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے اور اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ روسی لوگ شراب پینے کے معاملے میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج سے صرف 30 سال پہلے روس کے لوگوں کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کہ ان کی اوستن عمر جو پہلے 75 سال تھی اب کم ہو کر صرف 58 پر آگئی ہے اس لئے اب روس میں 12 ستمبر کا دن day of conception کے طور پر بنایا جاتا ہے اور اس دن چھٹی ہوتی ہے تاکہ لوگ بچے پیدا کر سکیں 12 ستمبر کے پورے 9 ماہ بعد اگر 12 جون کو کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس جوڑے کو انام میں فلیٹ اور مہنگی گھاڑیاں تک دی جاتی ہیں دوستو اگر آپ نے آج تک شراب کو مو تک نہیں لگایا تو کمنٹ میں یس لکھ کر ہمیں آگر ضرور کریں فیکٹ نمبر سکس دوستو روس کی خواتین کا شمار دنیا کی سب سے فٹ اور خوبصورت خواتین میں ہوتا ہے اور اس فیکٹ کی ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے اگر آپ یہ ویڈیو انجوائے کر رہی ہیں تو اسے ایک لائک ضرور دیں تاریخ میں روسی خواتین کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر لوگوں نے ان پر شیری بھی کی اور ان کے موجسمیں بھی بنائے مگر ایک ریپورٹ کے انطابق روس کی پچانویں فیصد خواتین اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی روسی خواتین گھر بیٹھنے والی اور روٹی پکانے والی کم ہی ہوتی ہیں اس بات کا اندازہ پہ ایسے لگانے کہ دنیا میں سب سے خطرناک اور ماہر کمپیوٹر ہیکرز روسی خواتین ہیں اس کے لابے سپورٹس کی دنیا میں بھی روسی خواتین بہت آگے ہیں جیسے کہ ماریا شرابوہ سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلی عورت جو خلا میں گئی وہ بھی روسی تھی ویلینٹینہ ٹریسکوہ روس میں فیملی سسٹم بھی بہت تگڑا ہے اور لڑکی کا دل جیت لینا کافی نہیں آپ کو لڑکی کے گھر والوں سے مل کر ان کو بھی جیتنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیا تو سمجھ لیں آپ ختم ہیں دوسرے بڑے شہر سینٹ پیٹرز برگ کا چچا ہے اسے تل اسماتی شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر شورج غروب ہونے کے باوجود بھی شورج کی روشنی بھادلوں میں قید رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں آدھی رات کو بھی دن کے جیسی روشنی ہوتی ہے سینٹ پیٹرز برگ میں ایک ہزار سے زیادہ مختلف پول موجود ہیں یہ شہر روس کے ایک مشہور بادشاہ پیٹرز دا گریٹ نے بنائیا تھا اور اسی کے نام پر اس کا نام سینٹ پیٹرز برگ ہے سینٹ پیٹرز برگ میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسا لگئے گا جیسے کہ آپ دو سو سال پیچھے آگئے ہیں یہاں کے مشہور چوب پیلس سکویر کے بیچ میں کھڑا یہ پیلر ایلیکزینڈر کولن ہے جس کا اپنا وزن چھے سو ٹن ہے اور یہ پچھلے ایک سو پچاسی سال سے یہاں پر اپنے ہی وزن پر کھڑا ہے مطلب یہ کہ اس کی کوئی بنیاد دے نہیں ہے سینٹ پیٹرز برگ میں انڈرگراؤنڈ ٹرین پچھلے 80 سال سے چل رہی ہے اور یہاں پر موجود ٹرین سٹیشن کو دنیا کا سب سے خوبصورت ٹرین سٹیشن ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے فیکٹ نمبر ایٹ جوسو روس کے شہر موسکو میں ایک خفیہ انڈرگراؤنڈ ٹرین سسٹم بھی موجود ہے جو عام لوگوں کے لیے ابھی بند ہے یہ ٹرین سسٹم دوسری جنگ عظیم کے فوراں بات بنا دیا گیا تھا یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کبھی بھی روس پر کوئی نیوکلئر حملہ ہو جائے اور باقی ٹرین سسٹم تباہ ہو جائے تو اس ٹرین سسٹم کو شروع کر دیا جائے گا فیکٹ نمبر نائن روسی لوگ سیل, ڈسکاؤنٹ اور آفر جیسے لفظ سن کر بھاگ جاتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جس چیز پر ڈسکاؤنٹ ہو وہ ضرور ویسے سوچتے تو یہ ٹھیک ہی ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو روس پر ایک ہی شاہی خاندان نے تین سو سال تک راچ کیا سار خاندان کا آخری باچہ تھا نکلس تا سیکنڈ آف رشیا اور اس کا انجام بھی بہت بیانک ہوا باگیوں نے نکلس اور اس کے بچوں اور بیوی کو انہی کے محل میں گھز کر پہلے اغوا کیا اور پھر بیسمنٹ میں لے جا کر گولیوں سے بھون ڈالا یہ سارا واقعہ 17 جولائی 1918 کو ہوا اور ان کی لشیں 1980 میں جا کر ایک ماہرِ اثاری قدیمہ نے دریافت کی فیکٹ نمبر 11 روس کے مشہور ونٹر پیلس کو یہ احساس بھی جاتا ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے یہاں پر سیکیورٹی کے فرائز کوئی سپیشلس فوجی یونٹ نہیں بلکہ بلیوں کا ایک خاندان انجام دے رہا ہے دراصل ونٹر پیلس میں بہت سے قیمتی نمازرات پینٹنگز اور دوسرا آرٹ ورک بھی موجود ہے جسے چوہوں سے بچانے کا کام یہ پیاری پیاری بلیاں پچھلی کئی دہائیوں سے کر رہی ہیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بلی کا یہاں پر ایک رینک بھی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کا وظیفہ بھی مقرر کیا گیا ہے فیکٹ نمبر 12 روس کے پریزیڈنٹ ہے ویلاد میر ویلادو مورویچ پوٹی جو کہ بلا شبہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہے ان کی زندگی کسی ایکشن فلم سے کم نہیں اور ہم پہلے ہی ان کے بارے میں ایک زبردست فیکٹ سے بھرپور ویڈیو بنا چکے ہیں آپ کو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا فیکٹ نمبر 13 دوسرا روس میں گورنمنٹ کی طرف سے وصیر آزم کو ملنے والے گھر کو کریملین کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے فوٹریف یعنی کہ قلع یہ بیلڈنگ ایک ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے اور اپنے آپ ایک اجوبہ ہے دنیا بھر سے ماسکو آنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد صرف کریملین کو دیکھنے آتی ہے فیکٹ نمبر 14 دوسرا روس کے شہر ماسکو کو یہ عذاب بھی جاتا ہے کہ 2019 تک اسے ہاؤس آف بلینئرز کہا جاتا تھا صرف ماسکو میں ٹوٹل پچاسی بلینئرز یعنی کہ خرپتی موجود تھے اب یہ ٹائٹل چین کا شہر بیجنگ لے چکا ہے جہاں 2021 میں اس وقت ٹوٹل 110 بلینئرز موجود ہیں فیکٹ نمبر 15 روس میں ہر سال 12 اپریل کو سوبونک کا دہوار منایا جاتا ہے اس دن ہر روسی اپنے گھر سے نکل کر اپنے شہر کی سڑکوں پر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر صفائی کرتا ہے اس کے علاوہ روس میں اگر آپ اپنی کار بینا دھوئے گندی حالت میں ہی مین روڈ پہ لے آئے تو آپ کا چلان بھی کر دیا جائے گا فیکٹ نمبر 16 دوسرا روس اگر دنیا میں امریکہ سے پنگے لینے کے لیے کسی دوسری چیز کے لیے جانا جاتا ہے تو وہ چیز ہے رشیان ووٹکا ووٹکا روسی زبان کے لفظ ووڈا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ووٹکا روس کا قومی مشروع بھی ہے اور آج بھی روسی لوگ اسے دیوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں مطلب کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو ووڈکا پیلو ڈپریشن ہو گیا ہے تو ووڈکا پیلو سردی لگ رہی ہے تو ووڈکا پیلو اور ہاں پارٹی تو ان کے ہاں ووڈکا کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی فیکٹ نمبر سیمنٹین جو سو روس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے دس ملین یعنی کہ ایک کروڑ زیادہ ہے اس لیے وہاں پر لڑکا پیدا ہونا ایسا ہی ہے جیسے آپ کا پرائز بونڈ نکلایا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روس میں 25 فیصد مرد 60 کی عمر تک نہیں پہنچتے یا تو یہ زیادہ پینے کی وجہ سے ماری جاتے ہیں یا پھر ان کا اپنا لڑکا نیچر ایسا ہے جو انہیں مروا دیتا ہے جو تو روس اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے بارے میں سب کچھ ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے اور ہم جلدی روس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بھی ضرور